موسیقی 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 اور ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر راخی ساون نے جو دعویٰ کیا ہے کہ چار دن پہلے فون آیا تھا اگر یہ دعویٰ صحیح ہے یعنی کہ ہنیپریت کو پتا ہے کہ اس وقت ایک خبر سے مروبرو ہے ایک خبر ہنیپریت دیکھ رہی ہے کہ آخر کار اس کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ ہر جانکاری سے واقف ہے اس وقت ہنیپریت اپنے بارے میں کہ کیا کچھ اس کے بارے میں خبروں میں چل رہا ہے تو راخی ساونت کا رام رہیم پر بڑا خلاصہ اور رام رہیم کے ساتھ ساتھ ہنیپریت کو لے کر بڑی بات راخی ساونت نے کہی ہے چار دن پہلے فون آتا ہے اور وہ پوری بات وہ دعویٰ وہ سچائی جو راخی ساونت نے ہمارے ساتھ ٹوٹرالیوز کے ساتھ ایکسکلوزیب بات شتن بیان کی ہے جس بات کا خلاصہ کیا ہے وہ ایک ایک بات دکھائیں گے سچائی جو ایک ایک چیز جس بات کا دعویٰ کیا گیا راخی ساونت کی طرف سے وہ ایک ایک چیز آپ کو ہم دکھائیں گے سنائیں گے تو آپ کو بتا دے کہ راخی ساونت نے رام رہیم کے ساتھ ساتھ ہنیپریت کو لے کر کئی بڑی باتیں بولی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار دن پہلے ہنیپریت فون کرتی راخی ساونت کو اور یہ بولتی ہے ہنیپریت کہ وہ ان کی مووی میں کام نہ کریں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہنیپریت بڑے آرام سے فون کر رہی راخی ساونت کو لیکن پولیس فریس نہیں کر پا رہی پولیس پتا نہیں لگا پا رہی ہے اور ایسے میں ایک اور بڑی بات سمجھ میں آتی کہ اگر راخی ساونت کا دعویٰ سائی ہے یعنی کہ ہنیپریت کو سب پتا ہے کہ کیا کچھ باہر اس کے بارے میں چل رہا ہے کیا کچھ گتی ودھیاں ہو رہی ہے ہر بارے میں ہنیپریت اس وقت روبرو ہے اور چلی اب آپ کو ہم بکھاتے ہیں وہ ایکسکلوزیو بات چھے ٹوٹل لیوز کے ساتھ جس میں ہنیپریت کو لے کر رام رحیم کو لے کر راخی ساونت نے تمام بڑے خلاصے اور دعوی کیے دیکھیں آپ غور سے بلاتکار کے آروپ میں بیس سال کی سجا کے لیے جیل جا چکے رام رحیم کے چریتر کو لے کر ایک مووی بن رہی ہے جس کا نام ہے اب ہوگا انصاف اور اس فلم کی ہنیپریت ہے راخی ساونت جنہیں بولی ووڈ میں سنشیشنل گلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میرے ساتھ خود راخی ساونت موجود ہیں ان سے بات کریں گے دراصل آپ تک ہنیپریت اور رام رحیم کے رشتوں کو لے کر ان کے بیچ کی باتوں کو لے کر جتنی بھی باتیں سامنے آئی ہیں راخی ساونت کا دعوی ہے کہ اس مووی میں سب سے الگ باتیں دنیا کو دیکھنے کو ملیں گی راخی میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا کہ جتنی باتیں ہم پچھلے کافی لمبے سامنے سے سن رہے ہیں ان سے الگ کیا دکھانے والی ہیں پولیس کو یہ نہیں بتا تھا کہ بابا رام رحیم جی کوئیگرہ کہتے تھے پولیس کو نہیں بتا ہے اور بابا کے ایک فینٹسی تھی فیمیلز کے کپڑے سنگتے تھے یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں مطبع آپ نے کہا دیکھا تھا چار سال سے چار سال سے فیمیلز کا انڈر گارمنٹ ان کو سمیل کرنے کی بہت عادت تھی تھوڑا ایک بندہ سائکو ہوتا ہے تو ایسی چیزیں کرتا ہے آپ کی کئی بار پرسنل ملاقات میرے پھون کا ہے میرے پھون کا ہے can I have my phone ہم مجھے بتائیے سب سے پہلے ملاقات کا ہوئی میری سب سے پہلے ملاقات میری ہوئی میرے بھائی راکیش نہیں ملائے تھا میرے بھائی راکیش کے بابا بہت اچھے دوست تھے تو بابا راکیش مجھے سب سے پہلے راکیش نے ملایا تھا بابا سے جے ڈی وی میریڈ میں وردہ اورructا ان کے سیکرٹری تھے ستا wen پریت سے میں بابا کے ساتھ میں Zhangiss اور پورسٹ میں ان کی فلم میسنجر آف گارڈ ان کا میں پی آر دیا تھا ان کو ساری سیلیبیٹیس بھلائی تھے میں نے پارٹیز میں اور میں خود گئی تھی تب میں ملی تو آپ کو سرسا ان کے دیلے پر جانے کا بھی موقع ملا میں مجھے ان کے سیکیٹری پر سی پی اروڑا جنہیں ان کے جنم دن پر بلائیا تھا بڑ میں اس دن میں کہیں بھار تھی تو میں جان نہیں پائی بڑے اس کے دو تین دن بعد میں سرسا گئی تھی سرسا میں گفہ میں بھی گئی ان کا پورا گھر دیکھا مطلب ایک بڑا ایسا لگا تھا کچھ کارنویل ٹائپ مجھے بڑا لگا ڈیزنی لینڈ ایسا لگا کہ ہندوستان میں ایک الگی پلینٹ پر سرسا بہت اچھی طریقے سے بنایا ڈیرہ سچا سودا جہاں پر سچا ہی کچھ بھی نہیں تھی مطلب جیسا کہا جا رہا تھا اس کے پرے ہی دوسری دنیا تھی ایک الگی دنیا تھی میں اس اسپطال میں گئی تھی میں نے بابا کو کہا بابا اسپطال ڈیرہ میں یہ ان گریبوں کے لیے جو سرکار اسپطال نہیں کھلتے گریبوں کے لیے لیکن ہم نے کھولا ہے جو گریبوں کی سیوہ ہو سکے تب پتا چلا کہ وہ چار سو آدمیوں کو وہاں پہ ناپونسک بنایا گیا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ڈیرہ میں گفہ والی جگہ پہ بھی گئی تھی گفہ کو لے کے کئی ساری باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ سیکنڈ فلوک کے گفہ کچھ ایسی ویسی گفہ نہیں آلیشان گفہ ہے اس کو اچھے اٹالین ماربلز اٹالین پتھروں سے گفہ ایسی بنائی گئی ہے اس کے اندر آپ جائیں گے وہ کہاں جاتا ہے راستہ وہ اس کے وہ ایک اور ایک دروازہ ہے گفہ کا ہی دروازہ ہے اس کے اندر کچھ بٹنز ہے کچھ بٹن ریموٹ کے بٹن دبانے سے پھر اندر بیڈروم کا راستہ ہے بہت بڑا سویچ ہے آلیشان بیڈ ہے جس میں ٹی وی ہے یہ ہے مجھے دکھایا ہنی پریت نے بابا نے مجھے نہیں دکھایا ہنی پریت نے دکھایا سب کچھ لیکن تب مجھے پتا نہیں تھا بابا کی کمرے جیسا کیا جیسا بابا بابا نہیں تھے ایک راجہ کی طرح تھے ایک کنگ سرسا کے کنگ تھے تیرے کے یہ بتائیے آپ نے اس کمرے میں کیا کیا دیکھا تھا جو رام رہیم کا کمرہ تھا اس میں کیا کیا observation کی بہت سارے وہ ایک راؤنڈ بیڈ بھی تھا راؤنڈ بیڈ تھا اور سب جو فرنیچر تھا وہ انڈین فرنیچر نہیں تھا سب بہار کا بروڑ کا فرنیچر تھا اور آلیشان باتروم بابا کی روم میں جیسا ہم دیکھتے ہیں جڑی بوٹی وغیرہ کچھ ایسا بھی کچھ تھا یا جیسا کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ جوش وردک دوائیاں وغیرہ لیتے تھے میں نے کہا وائگرہ بابا وائگرہ کھاتے تھے یہ میں دنکے کی چوٹ پر اس لئے کہتی ہوں کہ جب جب جی ڈبلی میریڈ میں مجھے کھانا کھانے کے لئے بابا نے بلایا ان کے روم میں تو میں تو ان کے ساتھ کتنی بار گئی ہوں وہاں پہ تو ہم نے کہا میں اور ہنیپریت فرنیلی ہو گئے تھے میں ان کو شاپنگ کراتی تھی ہنیپریت کو ہنیپریت میرے لئے گفٹ لاتی تھی بابا نے مجھے کافی گفٹ دیئے اور جب میں میں نے کہا use your washroom washroom کے لگتے ہوئے بیڈروم ہے تو وہاں پہ میں جا کے دیکھا تو وہاں پہ وائگرہ کی دوائیاں پڑی تھی جو رو ٹی پہ ایڈ آتی ہے میں نے کہا بابا یہ جڑی بوٹیاں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہنیپریت کا کردار نبھا رہے ہیں ہنیپریت کو کتنا جانتی تھی کیونکہ کردار نبھانے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ سٹڑی کرنا پڑتا ہے پہلے کردار کو تو آپ کتنا جانتی ہیں یہ دیکھئے میں نے بابا کو رتی گراشن سے ملایا تھا ہنیپریت کو اور بابا کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی 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 ہنیپریت یہ پہلی ملاقات یہ میری سیکنڈ ملاقات بابا یہ تو کافی مطلب ایک طرح سے آپ کا کافی اچھا پریچہ ہے ان کی فلم کا پورا کیا ہے سب آرٹیسٹوں کو بلائیا ہے میں نے ہنیپریت کے بارے میں بتائیے ہنیپریت کو آپ پرسنلی کتنا جانتی تاکہ اس چیز کو مووی میں بھی دیکھ سکیں گے میں ہنیپریت کو میک اپ کرنا سکھایا اچھے ڈھنکے کپڑے وہ مجھے کتی تھی راکی کہاں ملیں گے تو میں بہت ساری بینڈرہ میں شاپ تھی وہاں سے لی تھی زیادہ تو کپڑے بہار سے امریک لندن وندن سے آتے تھے بٹ میں نے اچھے اچھے شاپ بھی دکھائی میک اپ کرنا سکھایا اسے ڈانس بھی تھوڑا کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو ڈانس کے کوچنگ کلاسز بھی کروائے اس کو ایکٹنگ کی دنیا میں آنے کا شوق تھا ہنیپریت کو اسے بڑے بڑے سٹاروں کے ساتھ کام کرنے کا شوق تھا ککشے کمار رتک روشن شاہرک خان سالمان خان کی تو فین تھی وہ وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی تو کامیہ بھی نہیں مل پائی اس دنیا میں اسے کامیہ بھی مل نہیں پائی بابا کی وجہ سے کیونکہ بابا نے کہا کہ میں تو تمہارے سٹاروں کے ساتھ میں فلم بناوں گا لیکن پہلے تم میرے ساتھ فلم کرو تو بابا نے بابا بہت سمجھدار تھا ہاں ایم ایس جی کرو بلتے ہیں میں فلم بناتا ہوں میں ہیرو بنتا ہوں میں ہی تمہارا رتک میں ہی تمہارا سلمان میں ہی تمہارا سب کچھ بابا کو معلوم تھا ہنیپریت کو ان ہیرو کے ساتھ یوں نو فلم بنے تو گائب ہو جائے گی چلی جائے گی بھاگ جائے گی تو اس لئے بابا نے اپنے ساتھ ہنیپریت کی فلم بنائی کہا جاتا ہے کہ بابا کی دنیا میں جو گلیمر تھا وہ ہنیپریت کی وجہ سے تھا بلکل بابا کی دنیا میں گلیمر تھا اور لڑکیوں کو ملانے اندر بہت ساری چیزیں میں بولنا نہیں چاہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ایک سنسری خیز بات جو ابھی راکھی سامند نے کہی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس ہنیپریت کا کول آیا تھا راکھی یہ بتائی اس کے بارے میں تھوڑا سا جی بلکل کب آپ کے پاس کول آیا تھا اور کیا تھا ٹائمنگ دیکھ لیں دو مجھ کو کل میں پریس میں تھی میں ڈانس کر رہی تھی اور ہنیپریت کو ہنیپریت بھی بولتے کبھی کبھی یہ آیا تھا مسکول مجھے ہرپندر سی نہیں وہ دوسری دوسرا والا ہے سمجھ گئے آپ تو اس کا آیا تھا مجھے کہہ رہے راکھی why are you doing this ہنیپریتی تھی اس سایڈ یا کوئی اور نہیں پہلے تو اس کے کسی آدمی نے فون اٹھایا اس آر راکھی ساون میں نے کہا یہ مجھے لگا کوئی انٹرویو کے لیے فون ہوگا بات لو ایک میٹ ہنی جی بات کرنا چاہیں گی مجھے لگا پتا نہیں ہنی میری دو دو فرینڈ ہے ہنیپریت ہنیپریت یہ دیکھو یہ ہنی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے بات کری تو انہوں نے کہا راکھی آپ آپ ڈوئی گوڈ پلیز ڈو 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 ہنیو بات مجھے آپ دیکھیں مجھے کل اتنے میس کال میس کال کل کتنے میس کال میس میس چل رہا ہر جگہ ریڈر کیا ہر جگہ اتنے کل میڈیا ہو کہ اتنے میس کول ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا تھا یہ دیکھو ابھی بھی آ رہا تو مجھے مجھے پتہ نہیں بڑھا ابھی میں بڑھ مہنی کا مجھے جیسے ابھی فلم گرو کرے گی ٹی وی پہ دیکھ کر ہنی کا مجھے فرسے فون آئے گا تو میں ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہوں تو وہ نمبر میں پولیس کو دنگی تو یہ کب تک مانے کی مووی جو ہے پردے پر اتر جائے گی اور درشک اس کو دیکھ سکتے ہیں جی مجھے نہیں پتا ہے وہ تو آپ پر راکیش سے بات کرے کہ میں تو کیا اکٹر ہوں میں تو ہنی پریت کا رول نہیں بھاری ہوں ہاں ڈسمبر ڈسمبر تک میرے خیال سے اور مجھے لگتا ہے بابا کے جنم دن پر ہی ہم لوگ اسے لانچ میزک لانچ کریں گے اسی لیے گانا رکھا ہے کہ بابا جیل میں ہے اور فلیش بیک میں دکھا رہے کہ وہ چکی پیسے پیسے وہ ہنی ہنی کرتے وہ فلیش بیک میں وہ گانا جا رہا ہے بے وہ فا آئیٹم بے وہ فا آئیٹم جو ہمارے جو میزک ڈریکٹر ہے انہوں نے وہ کیا ہے ایک بات مجھے اور آپ سے پوچھنے کیوں نا آپ نے جیسا کہا کہ ہنی پریت کی شادی پہلے کسی اور سے ہوئی پھر اس کے بعد بابا کی ہوئی ایسا کچھ تھا بابا کے ساتھ ہنی پریت کی شادی بابا نے کر لی تھی دونوں ہزمان وائی فی تھے لیکن ہنی پریت نے ایسا کیوں کیا کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بابا کو سپلائی کیوں کیا وہ تو بیوی تھی تو ایک بیوی ایسا تو اپنے پتی کے ساتھ نہیں کرتی ہے پتی کو آگے بڑھاتی ہے یہ کیسی بیوی ہے جو پتی کو جیل تک پہنچا دیا تو کل ملا کر اب دیکھنا ہوگا کہ فلم جب دسمبر میں پردے پر آئے گی تو اس میں اور کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی تو آپ نے دیکھا راکھی ساونت کا ہنی پریت اور بابا کو لے کر وہ خلاصہ جیکس کروزی بات جت میں راکھی ساونت نے ٹوٹل نیوز سے کیا ہے اور خود راکھی ساونتی بتا رہی بقاعدہ اپنا فون وہ جو اب پورا جو کالر لوگ ہے بقاعدہ وہاں تک اس نے دکھایا اور بتایا کہ ان کے پاس کب یہ کال آیا تھا چار دن پہلے بات ہوئی تھی اور ہنی پریت نے اتنا کہا کہ وہ جو مووی بن رہی ہے ہنی پریت بابا کو لے کر اس میں راکھی ساونت کام نہ کریں اور ترنت اس مووی سے ہٹ جائیں اور اس کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گیا یعنی کہ یہ بات صاف ہے کہ ہنی پریت کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں چلی سیدھا رکھرتے ہیں نیوز روم کا جہاں سے اس وقت ہمارے سموارا تھا للت نین کانٹ پال موجود ہیں جنہوں نے راکھی ساونت سے بات کی اور جانا ان تمام راست کبار میں جو کی آج راکھی ساونت نے کی ہے بابا اور ہنی پریت کو لے کر للت جو کچھ ساونت نے بولا ہے یہ سب دیکھ کر سن کر یہ تو سمجھ میں صاف طور پر آ رہا ہے کہ ہنی پریت انجان نہیں کہ ہاری دنیا میں کیا ہو رہا اس کے بارے میں اس سے سب کچھ واقف ہے اور اس کو پتا ہے کیا کہاں پر کیسے سب چیزیں ہو رہی ہیں اور کیسے اس کو لے کر تلاشا جا رہا ہے بلکل کرنا آپ نے صحیح کہا کہ ہنی پریت کو سب کچھ پتا ہے کہ اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اب وہ اس کو کس مادیم سے پتا چل رہا ہے حالانکہ انڈین میڈیا جو ہے لگاتار اس کو لے کر بڑی coverage کر رہا ہے تو ایک طرح سے مادیم ٹی وی بھی سب سے بڑا مادیم بنا ہوا ہے لیکن سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ راکھی ساونت اور ہنی پریت دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ باتچیت اس بات کو کم سے کم پکتا کرتی ہے ہنی پریت کو راکھی ساونت کافی لمبے سمیہ سے جانتی ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کی messenger of god جو ہے اس کی کئی series کی فلمیں آئی تھی تو ایسے میں راکھی ساونت کا کہنا ہے کہ جب پہلی بار ایم ایس جی آئی تھی وہ اسی وقت بابا رام رہیم اور ہنی پریت سے ملی تھی اور کرونا اس بات کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ کچھ دن پہلے جو ہنی پریت تھی اس کا ایک فارم بھی نکل کر سامنے آیا تھا جہاں جو کی اس نے انڈین جو جو ایک طرح سے جہاں پر ابھی نہیں سیکھا جاتا ہے ایکٹنگ اسٹوٹ جو ہے وہاں پر اس نے آویدن کیا تھا تو اس آویدن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس کا فارم بھی نظر آیا تھا اور یہی آج راکھی ساونت کا بھی کہنا ہے کہ ہنی پریت ایکٹنگ کرنا چاہتی تھی ایکٹنگ سیکھنا چاہتی تھی اور فلموں میں بڑی ایکٹر بننا چاہتی تھی اس کے بھی سپنے تھے اور اس نے وہ اپنے سپنے جو ہیں رام رحیم کے جریعے کیش کیے اور کیوں کی اور راکھی ساونت کا ایک بات اور بھی بڑے فیکٹ والی بات ہے کہ راکھی ساونت ہی اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہنی پریت جانتی تھی کہ اگر را记یر راہیم نے کیول ہیں پریت پر پیسہ لگایا تو ہو سکتا ہے کہ ہنی پریت کی فلم چل جائے اور اس کے بات ہنی پریت دیرے کو چھوڑ کر گئے جب راکھی ساونت نے بولا کہ ہنی پریت کا فون آیا تھا چلی آپ کے پاس میں آؤں گا لیکن اس بیچ بڑی خبر ابار پھر سے درش کو بتانا چاہیں گے کہ ہنی پریت اور بابا رام رحیم کو لے کر راخی ساونت کا ٹوٹل نیوز کے ساتھ ایکسکلوزی بات چیز میں بڑا خلاصہ راخی ساونت کا رام رحیم اور ہنی پریت پر بڑا خلاصہ راخی ساونت نے ہنی پریت کو بتایا اپنا خاص دوست راخی ساونت کا دعویٰ چار دن پہلے ہنی پریت کا اس کے پاس فون آیا تھا جو فلم بابا اور ہنی پریت کو لے کر بن رہی ہے اس میں کام مت کرو یہ بات کہی تھا اور کہا تھا تم میری خاص دوست ہو تم میری دوست ہو آخر کار تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ تمام باتیں خود راخی ساونت نے ٹوٹل نیوز کے ساتھ ایکسکلوزی بات چک میں کہی ہے اور ایک اور بات کہی درمیان کہ راخی ساونت کے پاس جب فون آیا تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا ہنی پریت کے ساتھ کوئی اور موجود تھا جس نے بولا کہ لو ہنی پریت سے بات کرو یعنی کہ سوال اٹھتا ہے کہ لگاتار ہنی پریت کی کوئی ہے جو مدد کر رہا ہے لگاتار کوئی نہ کوئی ہنی پریت کے ساتھ بنا ہوا ہے چلی ایک بار پھر سے لیلت کا ہم رخ کرتے ہیں لیلت اس درمیان جب آپ کی بات چک ہوئی تب یہ بھی سنا راخی ساونت کو ہم نے بولتے ہوئے کہ انہوں نے بولا کہ جب فون آیا تو پہلے کسی نے بولا کہ ہنی پریت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے یعنی یہ بات صاف کرتی ہے کہ لگاتار ہنی پریت کے ساتھ کوئی موجود ہے کوئی ہے جو اس کی لگاتار مدد کر رہا ہے یہ بات تو نشط طور پر تا ہے کہ ہنی پریت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک ہو یا پھر کئی اور لوگ بھی ہو ساتھ میں کیونکہ ہنی پریت جو ہے رام رحیم کی سب سے بڑی رازدار ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی ساری جانکاری ہنی پریت کو ہے اس بات کو لے کر اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو ایسے میں اس کے ساتھ کئی اور لوگ بھی ہیں جو کی بابا سے جڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہنی پریت کے ساتھ ہو اس وقت اور ہنی پریت کو لے کر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیپال میں موجود ہے کبھی باتیں نکل کر سامنے آ رہیے کہ راجستان میں موجود ہے تو اس طرح سے جتنے بھی سارے گھٹنا کرم ہے یعنی ہنی پریت کو پتا ہے کہ پولیس کی تلاشی کہا کہا چل رہی ہے کن کن راجیوں میں پولیس نے دبش دی ہوئی ہے اس کو لے کر تو یہ ساری خبریں جو ہیں ہنی پریت تک پہنچ رہی ہیں جی اچھا للت یہ جو بات ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ہنی پریت کے ساتھ کوئی ایک ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہنی پریت کے ساتھ کئی لوگ ہوں جو کہ ہنی پریت کی مدد کر رہے ہیں اگر ایسا ہے اگر ہنی پریت ہر خبر سے ہر چیز سے ہر اپ ڈیٹ سے واقف ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیسے پولیس اس کو تلاش رہی ہے کیونکہ جو اس نے بولا کہ کال زیادہ لمبی نہیں تھی تراند کال کو ڈسکنیٹ کیا گیا یعنی کہ ہنی پریت کو اس بات کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کال لمبی ہوتی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے ٹریس آؤٹ بھی کیا جائے یعنی کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بات خود ایس شاولہ جو کہ کل انہوں نے خلاصہ کیا تھا جو کہ ڈی جی لاؤن آرڈر ہیں کہ نیپال میں نہ ہونے کی خبر کو پختہ کرتے ہو بولا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھارت میں ہی ہے یعنی یہ بات صاف ہوتی نظر آ رہی ہے کیسے پوری بات چوت کے درمیان بلکل دیکھیں یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نے راکھی ساوند نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہنی پریت کا کال آیا تھا یہ ان تمام راجوں کی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا کلو ہو سکتا ہے جو اس وقت ہنی پریت کی تلاش کر رہے ہیں کہ آخر راکھی ساوند کے پاس کس جگہ سے کال آیا تھا دیکھیں آج کے سمیمے کرونا اس بات کو بلکل آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کال کہاں سے آئی تھی کتنے بجے آئے تھی اس کی کیا لوکیشن تھی اگر یہ بھی پولیس پتہ لگا لے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پولیس کے لیے محنت تھوڑا کم ہو جائے اور جس طرح سے پولیس لگاتار تلاش کر رہی ہے راکھی ساوند کی اس میں اس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگ جائے لیکن اتنی بات ہے کہ راکھی ساوند اور ہنی پریت دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور دونوں کے سمبند کافی پورانے ہیں یہ بات دیتے ہیں کیونکہ راکھی ساوند جس طرح سے بتا رہی ہے کہ اس کے ممبئی میں جے ڈیو میریڈین میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے راکھی ساوند کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ یہاں پر پولیس جو ہے وہ لگاتار پتا یہ کرے کہ آخر راکھی ساوند کو کس نمبر سے فون آیا تھا اور وہ نمبر لے کر اس کی تلاشی کی جانی چاہیے اچھے لیکن کیا راکھی ساوند پھر اب سے کچھ ایسا کہا گیا کیونکہ جو آپ نے بات چیز کی تو راکھی ساوند خود کافی کنفیوز نظر آئی کہ نمبر کون تھا وہ آپ کو بقاعدہ جو کالر لسٹ ہے وہ دکھا رہی تھی اور انہوں نے باتا ہے میرے پاس بہت سارے مسکول آئے گئے نہیں پتا کی کون سا نمبر تھا لیکن کیا راکھی ساوند نے جانکاری یا پھر جو ڈیٹیلز ہے پولیس کے ساتھ شیئر کی ہے ایسا کچھ کرنے والی کچھ ایسا کہا ہے کیا انہوں نے جی بلکل کرونا میں نے یہ سوال راکھی ساوند کے سامنے رکھا تھا کہ جب ان کے پاس کال آیا تو کیا انہوں نے اس کال کی جانکاری پولیس کو دی کیونکہ چار راجیوں کی پولیس اس وقت ہنی پریت کو ڈھونڈ رہی ہے تو اس نے ہمارے کیمرے کے سامنے یہ دکھایا کہ اس کے پاس کل سے لگاتار کئی سارے مسکول آگئے ہیں تو اس کو یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ اس میں ہنی پریت کا کون سا نمبر تھا اور کتنے بجے فون آیا تھا تو یہ کہہ کر راکھی انہیں ایکسکیوز لے لیا اس پورے سوال پر لیکن سوال یہ ہے کہ اگر راکھی ہنی پریت کا فون آیا ہے راکھی ساونڈ کو تو یہ پولیس کے لیے بہت بڑا کلو ہو سکتا ہے جس کا بھی نمبر تھا جہاں سے بھی کال کیا گیا تھا جتنی بھی راجیوں کی پولیس ہے یعنی جو چار راجی جو لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ان کے لیے بہت بڑی کامیں بھی بن سکتا ہے اگر پولیس اس اینگل پر تلاشی لیتی ہے تو جی تو ایک بار پھر سے درشکوں کو بتانا چاہیں اگر پھر سے درشکوں کو بتانا چاہیں گے ہنی پریت اور بابا رام رحیم کو لے کر ایکسکلوزی باچوت میں جو خلاصہ راکھی ساونڈ نے کیا ہے راکھی ساونڈ نے بتایا کہ اس کے پاس چار دن پہلے فون آتیس کلابہ اور بھی تمام باتیں کہی ہیں کیسے جو بابا رام رحیم ہے کیا کچھ اس کی عادتیں تھیں یہ تک کہا کہ بقاعدہ شادی ہو چکی تھی ہنی پریت اور بابا رام رحیم کی ایک بڑی خاص بات یہاں پر کہی ہے یہاں پر بابا کے بارے میں جو ویاغرہ کا ذکر کیا ہے ایسی دوائیاں جو کہینہ کے طاقت بڑھانے کی کام میں لیا کرتا تھا استعمال کرتا تھا بابا یعنی کی جو باتیں ابھی تک اندر سے نکل کر سامنے آ رہی تھی اس کو لے کر کوئی پختہ طور پر چیزیں نہیں تھی کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا ہے لیکن راکھی ساونڈ نے بولا کہ ایک درمیان جب اس نے واش روم کا استعمال کیا بابا کے تب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر سب کچھ تھا یعنی کی جو بیتا خبریں نکل کر آ رہی تھی حالیٰ کہ پختہ سورس کونے یہ نہیں پتا تھا اس پر مہر لگاتے ہوئی راکھی ساونڈ نظر آ رہی جی بالکل اب تک جتنی کہانیاں چل رہی ہیں میڈیا میں اس میں کئی میں جو ان کے سیوا دار ہیں ان کی باتیں چل رہی ہیں لیکن بیڈروم کی بات ابھی تک کسی نے بھی ساکشات طریقے سے نہیں کہی تھی ایسے شخص نے نہیں کہی تھی جو کی بیڈروم میں دیکھ کر آیا ہو لیکن راکھی ساونت ایسی پہلی شخص ہے جس نے یہ بتایا کہ اس نے ممبئی کا جو واش روم استعمال کیا تھا جس بیڈروم کا وہاں پر بھی دیکھا تھا اس کے علاوہ جو ڈیرے میں تھا ڈیرے میں بھی اس نے کہا کہ وہاں پر بھی جو ایک طرح سے ویاغرہ کا استعمال کیا جاتا تھا ایسا لگ رہا تھا وہاں دوائی رکھی ہوئی تھی تو یہ ساری جو چیزیں تھی یعنی یہ بتا رہا ہے کہ بابا رام رحیم جو کی رام رحیم جو آروپی ہے بلاتکار کا اس کو کس طرح سے لڑکیوں کی عادت تھی اس کو کس طرح سے جوشورتک دوائیاں وہ لیتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے چریتر پر ایک طرح سے جتنی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان ساری خبروں کو پختہ کرتی ہے راکھی ساونت کا یہ بیان کہ میں رام رحیم سے ملی ہوں میں ہنیپریت سے ملی ہوں اور بہت اچھے سے ملی ہوں میرا اچھا پریچہ ہے اور اسی کی بطولت میں ڈیرے میں بھی گئی ہوں ڈیرے کی گفہ کے بارے میں بھی راکھی ساونت نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بڑے شاندار اٹیلین مارول لگائے گئے ہیں اور ایسا ہم نے دیکھا بھی کہ گفہ بڑی شاندار تھی جیسا کی لگا ہوا تھا تو کل ملا کر جو ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ رام رحیم کے چریتر کو جس طرح سے آج تک دنیا کے سامنے رکھا گیا بلکل وہ چریتر کا کچھا بلکل اس چریتر کا کیسا چریتر تھا بقاعدہ اس کو خود بہت قریب سے دیکھا ہے راکھی ساونت نے جذبات کا دعویٰ راکھی ساونت نے اس باچت میں کیا شکریہ آپ کا بہت دور شکریہ تو کئی بڑی باتیں راکھی ساونت نے بابا رام رحیم کو لے کر ہنی پریت کو لے کر کہیں ہے بابا کے شوق گیا تھے کیسا ہے بابا کا چریتر تھا کیا کچھ کیونکہ اب تک تمام جو کہانیاں کہی جاری تھی اس کو کیسے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کیسے خود راکھی ساونت نے جب یہ سب کچھ دیکھا بابا کے بارے میں تو وہ اچمبت رہ گئی اور ایک بڑی بات خاص بات ایک بار پھر سے آپ کو اتا دیں کہ راکھی ساونت نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ چار دن پہلے ان کے پاس ہنی پریت کا فون آتا ہے حالانکہ کہاں سے آیا کیا کچھ تھا یہ بات ہنی پریت نے نہیں بتائی لیکن یہ ضرور کہا کہ جو فلم بن رہی ہے جس میں راکھی ساونت کام کر رہی ہے بابا رام رحیم ہنی پریت کو لے کر فلم بن رہی ہے اس میں کام مت کرو یہ بات ہنی پریت نے بولی اور اس کے بعد فون ڈسکرنٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر اس کو ٹریس کیا جاتا ہے تو کہنا کئی چار سے پانچ راجیو کی جو پولس اس وقت ہنی پریت کو ڈھونڈ رہی ہے ان کے لیے ایک بڑا کلو اور ایک بڑی مدد کے طور پر یہ کال ثابت ہو سکتی ہے وقت ہوگیا ایک بہت چھوٹے سے بریک کا خبر لگاتار جاری ہیں ٹوٹل نیوز پر آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ